لاہور دنیا بھر میں نمبر ون پہ ہے پورے علاقے کے اندر ہر جانب جدر دیکھتے ہیں سموگی سموگ دیکھتی ہمیں اس وقت سموگ اور فضائی علودگی نے پورے بری صغیر کا منظر اگر ہم کہیں تو دھندلا کردلا کر دیا ہے لیکن ہم خاص طور پر اپنے شہروں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کراچی اور لاہور سرے فیرست ہیں فضائی علودگی کا نہ صرف آپ کو بظاہر مسائل کا شکار کرتی ہے بلکہ آپ کی جو صحت ہے ورائے راستے سے متاثر ہوتی ہے سانس کے مسائل ہیں آنکھوں میں چوبن ہیں جلد کے مسائل ہیں تو ہم آف این آن کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہیلتھ ایکسپرٹ سے آپ کی ملاقات کرواتے رہے ہیں آج ہم نے ڈاکٹر حمزہ کو دعوت دی ہے ہمارسد موجود ہیں تو ہم ڈاکٹر حمزہ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی آنکھوں کے امراض کے ماہر ہیں سموگ کا کیا امپیکٹ ہوتا تو لنک کیا ہے ہم نے کہا کہ ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں بلکہ تائنکیو ورحمل ڈاکٹر محمد حمزہ ہمارسد موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوئن کیا بڑا امپورٹن ٹوپک لیڈاکٹر صاحب اور آج کل تو ہم بہت زیادہ یہ پریکٹس دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو آنکھوں سے ریلیٹڈ یا دیگر مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں سموگ کو لے کر سب سے پہلے تو ہم اگر سموگ ریلیٹڈ ایشوز کی بات کریں آنکھوں کو لے کر آپ کیا کیا چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا جائیں گے جو نورملی لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں آج کل جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کا بلکل آپ نے ایسے ہی کہا جو فضائی آلودگی آج کل کافی بڑھ گئی ہے اس میں جس طرح اور جسم کے حصوں پر اثر ہوتا ہے اس طرح آنکھیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں ہمارے پاس کلیرک میرے پیشنٹس آ رہے ہیں جو سب سے پہلی چیز متاثر ہوتی ہے آنکھوں کے اندر وہ ہمارے آنسوں ہوتے ہیں آنسوں کا غیر متوازن ہونا کیونکہ جو فضائی آلودگی میں اجزاء ہوتے ہیں وہ ہمارے آنسوں کو غیر متوازن کر دیتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کا ریڈنیس ہونا ایریٹیشن ہونا یا آنکھوں سے پانی آنا یا بہت زیادہ اچھک رہنا خارش رہنا اس طرح کے سمٹمز وہ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کو وزٹ کر رہے ہیں آج کل ٹھیک ہو گیا اگر ڈاکس آپ نوملی جب آنکھوں میں ہم باہر جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کا لینز کا استعمال ہوتا ہے بہت سارے لوگ گلاسز نہیں پہنتے کچھ پہنتے کچھ ہلمٹ کا استعمال کرتے کچھ نہیں کرتے تو ظاہر ایکسپوسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ آپ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ ان ایشیوز کو ہمیں وائٹ کر سکیں جن کو آپ نے پہلے اڈریس کیا ہے جی بلکل دیکھئے کانٹیک لینز یوزر جو ہیں یہاں پہ یا جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں ایک بات ہے خیال لکھئے کہ اپنے لینز کو اتار کے روزانہ کلین کریں بہت ضروری ہے کیونکہ کانٹیک لینز پہ جو ہماری فضائی علودگی کے اجزاء ہیں وہ چپک جاتے ہیں اور وہ اس کی لائف کو بھی کم کر دیتے ہیں اور آگے جا کے انفیکشن کا باعث بنتے ہیں تو ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ کانٹیک لینز یوز کر رہے ہیں وہ اس کو روزانہ صاف کریں اور جو لوگ نہیں بھی یوز کرتے ان کے لئے پریکوشنز کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ اگر جو لوگ بائیک چلا رہے ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں جو لوگ چشمہ لگا سکتے ہیں پروٹیکٹیو چشمے ابھی آتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور آنکھوں کو صاف کرنا سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ آپ میں جو بھی کوئی اور نورمل انسان بھی جس کو آنکھوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے کوئی سمٹم نہیں ہے اس کو آنکھوں کا صاف کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے بہت سارے لوگ بہت ساری ریمیڈی اور بہت سارے دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں کوئی ارکے گلاب ڈالتا ہے کوئی آبے زمزم ڈالتا ہے مطلب بہت سارے لوگ ڈالتا ہے آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس میں لبریکن ڈالیں یعنی کہ جو آرٹیفیشل ٹیئرز ہوتے ہیں اس سے اپنی آنکھوں کو صاف کریں اس میں کوشش کر کے تو نون پریزرویٹیو یوز کیجئے اور اگر نون پریزرویٹیو آویلیبل نہیں ہے کہیں بھی یا جہاں بھی ان کی ریچ نہیں ہو پا رہی ہے ان ڈروپس کی تو آپ جو نورمل ٹیئرز ڈروپ ہوتے ہیں وہ یوز کریں جتنا آنکھوں سے ان اجزاء کا باہر جائیں گے اس طرح جب وہ صبح اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں فریش ہوں گی کیونکہ جو مین کمپلین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری آنکھیں لال ہوتی ہیں اچنگ ہوتی ہے اور آنکھوں سے پانی آتا ہے تو یہ چیز ایک بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور دوسرا ایک بات ہے خیال لگئے کہ بارہ بجے سے اور چار بجے تک جب ٹیمپریچر ہمارا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے میکسیم ایفیکٹ آتا ہے آنکھوں کے اوپر اس ٹائم کو اوائیڈ کریں اگر آپ باہر نہ نکلیں اور اگر نکلنا پڑے جیسے میں نے کہا تو ہیلمٹ کا استعمال کیجئے چشموں کا استعمال کیجئے یا اگر گار میں ہے تو ونڈو آپ بن رکھیے تو یہ بہت ضروری ہے اصل چیز ہے آنکھوں کی صفائی صفائی ہے صفائی لازمی کریں بہت امپورٹن بات آپ کریں دوسری جانب آپ نے یہ ذکر کیا ارکے گلاب یا آبے زمزم لوگ ڈالتے ہیں ایک ٹوٹکے کے طور پر عقیدت اپنی جگہ لیکن کیا میڈیکلی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں میڈیکلی اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہے دیکھیں اس کا جو مین پرپس ہے جو لوگ شاید ڈالتے ہیں کہ وہ آنکھوں کو تھنڈا لگتا ہے اور آنکھوں کو تھنڈا لگنے میں ظاہر پہلے زمانے میں ڈروپس آویلیبل نہیں تھے تو جو لوگوں کا سمجھ آتا تھا اور جس سے ہم لوگوں کا عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ آبے زمزم ڈالیں یا ارکے گراب ڈالیں تو وہ ایک چل رہا ہے ہمارا لیکن نہ اس کا کوئی نقصان ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ نے جو ایک ٹیپ وارٹر ہوتا ہے اس کو ڈال لیا ہے لیکن ہم وہ ریکمینڈ نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی ٹیئرز کا جو ایک کمپوزیشن ہے اس سے ملتی جھلتی کمپوزیشن آپ آرٹیفیشل ٹیئرز جو آویلیبل ہیں مارکٹ میں وہ ڈالیں تاکہ آنکھوں کا جو ایک پورا کیامیکلز ہیں جو وہ سب اس سے مینٹین رہے پی ایچ آنکھوں کی مینٹین رہے آنکھوں میں کوئی ایسی ایک کیمیکل نہ جائے جس کی وجہ سے لوگوں کا الرجی ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشل ٹیئر ٹیئر سبسٹیوٹ ڈالیے نہ کہ کوئی اور چیز ڈالیں ٹھیک ہو گیا اچھو ٹرکس اب بچوں کے حوالے سے اب بچوں کا سکول حکومت نے اپنے طور پر اقدامات کی سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوا سکول میں آف بھی دیا لیکن سٹل بچوں نے باہر جالنا بھی ہے کھیلنا بھی ہے ان کی ایکٹیوٹیز ہیں سکول ہیں دیگر چیزیں ہیں بچوں کے لئے سپیسیفکلی کیا احتیاط کی جائے دیکھیں بلکل گورنمنٹ اپنی جگہ سارے احتیاط لے رہی اور جو لینا بھی چاہیے لیکن یہ خالی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک جتنے بھی لوگ ہیں بچے ہوں بڑے ہوں بڑے ہوں بڑے ہوں سب ہی ایفیکٹیوڈ ہے کیونکہ آنکھیں سب کے پاس ہے الحمدللہ ٹھیک ہے تو ہاں بچوں میں بس یہ بات آتی ہے کہ وہ تھوڑے زیادہ جسے کہنے کیئر اپنی نہیں کر پاتے خود سے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ یا اپنے کیئر کیئر گیورز پہ ان کے لئے بس یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جب وہ گھر آئیں تو آپ اگر جیسے میں نے کہا ٹیرز ڈروپ سے ان کی آنکھیں صاف کر دیں یا تھنڈے پانی سے یا منرل وارٹر سے ان کی آنکھیں صاف کر دیں دوسرا ان کو اوائیڈ کریں جیسے میں نے کہا کہ بارہ بجے سے اور چار بجے کے درمیان ان کو باہر کھیلنے کے لئے نہ بھیجیں صبح کے وقت اگر وہ اٹھتے ہیں تو میک شورے کریں کہ وہ اٹھ کے اپنا چہرے کو صاف کریں اور جو پلکوں پہ کبھی کبھار بچوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز سٹک ہو جاتے ہیں چپک جاتے ہیں میک شورے کریں کہ وہ اپنی آنکھوں کو اچھی طرح صاف کریں اصل چیز جو ہے اس میں صرف احتیاط سے ہی آسکتی ہے ایس سچ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس موگ سے سے بچے ایفیکٹ ہو رہے ہیں زیادہ اور ہم سکول بند کر دیں اور بڑے نہیں ہو رہے ہاں ہم بچوں کو پروٹیکشن زیادہ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ اس موگ ہے ہمیں اس کو کم کرنا ہے اور اس کو کم کرنے کے لئے ہمیں اپنی انڈسٹریل کو دیکھنا پڑے گا ہمیں اپنے کارز کے جو ہمارا کمبشن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں بہت ساری گرینری لے کے آنی پڑے گی شہروں کے اندر اس سے چیزیں کم ہوں گی ہم جب تک روٹ کاؤس کی طرف نہیں جائیں گے سکول بند کرنا فیکٹریز بند کرنا یا کچھ بھی بند کرنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اپنی آب و ہوا کو بہتر کرنا ہے اور وہیں سے پھر ساری چیزیں بہتر ہوں گی اچھا ڈرکس اب مین سمٹمز کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کس وجہ سے جو آنکھیں ہیں وہ پریشانی یا مسئلے کا شکار ہو سکتی ہیں مینلی سمٹمز کیا ہیں کون سی ایسے سمٹمز ہیں جو ہمیں نظر آئے ہیں تو ہمیں فوری طور پر کسی آئی ایکسپرٹ کے فاس جانا ہے یا پھر ہمیں کچھ میز لینے ہیں حفاظتی چی بلکل دیکھیں سب سے پہلے سمٹم ہے آنکھوں کا جلن ہونا بہت سے لوگوں کا آنکھوں میں ہلکی پھول کے جلن ہوتے ہیں وہ آوائٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہی سے ہی الرجک آئی ڈیزیز اور انفیکشن کا سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کی آنکھوں میں اگر جلن ہو رہی ہے یا اچنگ ہو رہی ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر جو فضائی آلودگی ہے اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں یا کچھ لوگوں کو ڈرائنس اگر پری اگزسٹنگ ہے ان کو پہلے سے ہے تو وہ ایگریویٹ ہو سکتی جیسے رومیٹور آرثرائٹس کے پیشنٹ ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں یا وہ پیشنٹ جو فرض کریں لیزر آئی سرجیز بھی کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ لوگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں یا پھر جن لوگوں کے کوئی کورنیا کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو کورنیا ٹرانس پلانٹ ہوا ہو کانٹیک لینس یوزر ہو اچنگ اور جو آپ کی ایریٹیشن ہے یا جلن جس کو آپ کہتے ہیں یہ پہلا سمٹم ہے اس کے بعد آنکھوں سے پانی آنا یا آنکھوں کا لائٹ سنسٹیوی نہیں یا لائٹ کا چوبنا یہ آگے جا کے سمٹم میں تبدیل ہوتا ہے لیکن اپنے آنکھوں کے کوئی بھی سمٹم کو جی اور وہ آنکھیں ہیں جن میں کسی قسم کا ویسے آپ نے کورنیا کا ریفرنس دیا کسی قسم کا ٹریٹمنٹ ہوا ہوا ہے جیسے لیزر ٹریٹمنٹ ہوا ہوا ہے کیا وہ آم آدمی کی آنکھوں کی نسبت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہیں ایسے ماحول کے اندر ان کی کیر زیادہ کرنا پڑے گی یا وہ آم شہری آم آدمی کی طرح ان کو بھی دیکھنا پڑے گا جی بلکل دیکھیں جو لیزر جن کا ہوا ہوتا ہے یا جن کا کوئی بھی اور پرسیجر ہوا ہوتا ہے وہ تھوڑی زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ہم جبھی بھی آنکھوں میں پرسیجر کرتے ہیں تو ہماری کورنین نروز انوالو ہوتی ہیں جو کٹنگ میں جو ہم کرتے ہیں اس میں آتی ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں ڈرائنس کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے کمپیر ٹو نورمل انڈیویجول تو ان کو تو زیادہ حتیات کرنی چاہیے اور دوکسر ون لاس ٹھنگ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز آپ تفویز کرتے ہیں اس خشکی سے بچنے کے لیے آنکھوں کے لیے جو زیادہ موثر ہو یا کوئی اور ایسا پیٹرن لائف سٹائل کے اندر جو آپ آخری 30 سیکنڈز کے اندر ہمیں بتائیں جسے ہمیں ہیلپ ہو جی بلکل دیکھیں جو ہم کہتے آئے ہیں کہ گرین لیفی ویجیٹیبلز کھائیں اورنج کھائیں ساتھ میں فروٹس کے اندر اپنا خیال لکھیں جو بھی آپ لینے متوازن لیں ساری چیزیں متوازن پہ آتی ہیں باقی جو ہم اور بہتر کر سکتے ہیں آنکھوں کا وہ ہم سکرین ٹائم کم کر سکتے ہیں ہم اس سے ہماری ڈرائنس کم ہوگی لو لائٹ کے اندر ہم نہیں پڑھیں رات کے ٹائم اگر ہم موبائل یوز کر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ اس کا یو وی فیلٹر آن ہو یا راک نوڈ آن ہو تاکہ اس سے آنکھوں کے اوپر آنکھوں پہ ہماری جو ہے آنکھوں کے ایشوز ہو سکتے ہیں ان کو ایو ویٹ کیا جائے کس تک آپ اتیاد کر لیتا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ڈرائنس کم نے بڑی مفید ٹیپس دی ہیں اور سب سے بڑھ کر موبائل کامیوز کریں ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں چلے جی ہم نے بریک لینی ہے